جو ہے اگنور کیا جاتا ہے اور ان کا سیاسی حال نہیں ڈونڈا جاتا میں سیاسی حال کے اوپر جو ہے نا سیاسی حال پہ میں میری گزارش ہوگی اپنے موزد زاراکین سے کہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ اخترمینگل صاحب نے اٹھایا ہے میرے لئے کم از کم جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کو توجہ دے کہ تو درہ تھوڑا سا اپنی گفتگو کا گرپ شاپ کا سلسلہ جو ہے پندرہ بیس منٹ کے لیے پوسٹ پون کر دیں بڑا مسئلہ گمبیر مسئلہ ہے یہ ہماری ریاست کا مسئلہ ہے یہ کسی فرد واحد کا مسئلہ یا کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے یہ ساری ساری پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے جنابے جنابے ڈیپٹی سپیکر میں اس بات میں بالکل انڈورس کروں گا اپنے بھائی کو بلکہ اپنی طرف سے میں نے پہلے بھی یہ باتیں جو ہیں اسی فلور پہ کی ہوئی ہیں کہ ہمیں اس وقت کم از کم دو تین ایسے ایشیوز ہیں اس ملک میں جہاں پہ سر چھوڑ کے جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور اس کا حال نکالنا چاہیے یہ اس طرح جو سلسلہ ہو رہا ہے اس کو جاری اور ساری نہیں رہنا چاہیے آپ دیکھیں کہ آج سے گیارہ بارہ سال قبل اس ہاؤس کو یاد ہوگا کہ سوات میں جو کچھ ہوا اور یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ شاید جو ہے جو لوگ اس وقت سوات میں ہیں ان سے اسلام آباز زیادہ دور نہیں رہ گیا آج بارہ تیرہ سال کے وقت کے بعد وہاں پہ وہی سلسلہ جو ہے ہو سکتا ہے اس ویلوسٹی کے ساتھ یا اس گریوٹی کے ساتھ نہ ہو رہا ہو لیکن ہو رہا ہے ایک بات جو ہے وہ خوشکن ہے کہ وہاں کے سوات کے عوام جو ہے وہ بازاروں میں نکلائے اتجاج کے لیے بغیر کسی تفریق کے بغیر کسی سیاسی اختلاف کے وہ ایک ایشو پہ کٹھے ہو گئے ہیں یہ اچھی بات ہے جمہوری معاشروں میں ایسا ہونا چاہیے ہمارا معاشرہ جو ہے جمہوری نہیں ہے مجھے اس بات سے تسلیم کرنے سے کوئی کوئی ہچکچاٹ نہیں ہے یہ کوازہ جمہوری معاشرہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت اور اس کو ڈیفائن کرنا جس طرح میرے بھائی افتر مینگل صاحب نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 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 جو بیگجہ ہے یہ پچھلے کئی دہائیوں سے میں سمجھتا ہوں یہ خصوصاً میں کئی دہائیوں سے میں سمجھتا ہوں یہ خصوصاً میں عرض کروں گا بلوچستان کے صوبے کے متعلق جو ہے یہ پچاس کی دہائی سے جو ہے شروع ہوا ہے اور اس کے بعد جو ایگریمنٹ ہوئے جو سنجوتے ہوئے اور ان سنجوتوں کی خلاف ورزی ہوئی اور سنجوتوں کی خلاف ورزی کے نتیجے میں خون بھا لوگوں کو پھانسییں لگائی گئیں وہ یہ بیگج جو ہے کب اور کہاں جو ہے جا کے ہم یہ ہم اس بیگج کو جو ہے اپنے کندوں سے اپنے شولڈر سے جو ہے اتار کے پھینکیں گے ایک قوم کی ایسی ایس سے اس میں اس بیگج میں اس بوجھ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس بوجھ میں کمی نہیں ہو رہی آج بھی میں نے یہاں پہ آج سے چند ماہ قبل اس ساؤس کو یاد ہوگا میرے بھائیوں کو یاد ہوگا انگل صاحب کو بھی یاد ہوگا شازین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں نے بلوجستان کی حکومت پہ نکتہ چینی کرنے کی جسارت کی تھی اس کے بعد ہم گوادر گئے اسے گلہ شکوہ بھی ہوا کہ آپ کو نہیں نکتہ چینی کرنے چاہئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صوبے کی حکومت جو ہے جب اپنے صوبے کے عوام کی جو خواہشات ہیں ان کے جو جذبات ہیں ان کے جو گریونسز ہیں ان کے جو دکھ ہیں اگر وہ شیئر نہیں کر سکتی چاہے وہ پنجاب ہو سندھ ہو بلوجستان ہو کیپی ہو یا جی بھی ہو یا عزاد جمع کشمیر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کے حکومت کو جو ہے حاکمیت کا حق باقی نہیں رہتا یہی حال وفاق کا بھی ہے اس وقت جو ہے سواترین کروڑ پاکستانی جو ہے اکھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا آگے کیا کون سا بھر کو الٹایا جانا ہے یا ہماری زندگی جو ہے وہ ہمیں کہاں لے جائے گی نہ ان کے پاس فصلے ہیں زمین جو ہے زیرے آب ہے نہ ان کے پاس گھر رہے سر پہ چھت نہیں ہے سب کچھ تباہ ہو گیا ہے اسی طرح ایک لو انٹینسٹی جو ہے انسرکشن جو ہے وہ صوبہ بلوستان میں کئی سالوں سے کئی دھائیوں سے چل رہی ہے اس کا سلوشن ڈھونڈا جا سکتا ہے اس کا سلوشن جو ہے ان میرے بھائیوں کے پاس ہے ان سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے یہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کا کیا حل ہے یہ آج سے نہیں یہ دونوں جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ پچھلی تین نسلوں سے جو ہے اپنے صوبے کی نمائندگی کسی نہ کسی صورت کر رہے ہیں یہ چیزیں بیٹھ کے حل ہونی چاہیے ہیں اس وقت جو ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا لیکن ایک اقتدار کی جھنگ اس ملک میں جو ہے اس وقت جاری ہے اس اسیمبلی نے اس ہاؤس نے ایک قانونی اور آئینی طریقے سے ایک حکومت کو ہٹایا اور وہ شخص جو ہے ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں وہ ریاست کو جو ہے ہاؤسٹیج بنانا چاہتا ہے یہ بھی ایک اینوملی جو ہے یہ کریئٹ ہوئی ہے ہمارے سسٹم نے اس کو کریئٹ کیا ہے کہ اس قسم کے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں یہ صدیوں کا صدیوں کا نہیں دہائیوں کا یہ جو ہمارا جو غلطیاں ہیں ہماری کتاہیاں جو ہیں ان کا پھل جو ہے ایک کڑوا پھل جو ہے وہ ہم اس وقت جو ہے ایک بیٹر ہارویسٹ جو ہے وہ ریپ کر رہے ہیں اور یہ بیٹر ہارویسٹ جو ہے کسی دن جو ہے سارے محول کو زہر اور آلیڈی سارا محول جو ہے زہر علودہ ہوا ہوئے ہیں یہ محول جو ہے اس طرح اس طرح ہم سسٹین نہیں کر سکتے ہیں as a nation as a country تمام فریق جو ہیں اس ملک کی اشرافیہ کی حکمران اشرافیہ کی ان تمام نے غلطیاں کی ہیں ہم نے کولیکٹیولی دیکھیں حکمران اشرافیہ کو سب کے ذمہ کوئی نہ کوئی گناہ جو ہے یا کوئی نہ کوئی جرم جو ہے ان سے سرزرد ہوا ہے let's acknowledge it شہری رحمان صاحبہ ordering the house please ہی آپ میں بات کروں کوشش ہے آپ کے انہی باتوں کی وجہ سے تو ہم اس گھڑے میں پھڑے ہوئے ہیں یہ جو جو انہوں نے رمارک دی ہے یہ ان سنسٹیو رمارک ہے نا میں جو بات کر رہا ہوں بڑی بڑی سنسٹیو ہے میرے میں چلے چلیں آپ جانے دیں جانے دیں لیکن میں اگر آپ انٹرپٹ کریں گے اس طرح بات کریں گے تو پھر جو میری عادت ہے پھر میں اس کا جواب بھی دوں گا تو یہ چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ اس house کو بھی سیریسنس کا جو ہے وہ 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 demonstrate کرنی چاہیے یہ just wish you can't wish it away جو اخترمہ انگل صاحب کہہ رہے ہیں بعض اوقات جو ہے ہم لوگ جو ہیں سیاسی لوگ جو ہیں وہ صرف lip service دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ اچھا لگے کہ بھئی یہ چار ووٹ اس سے مل جائیں گے یا ہمدردی ظاہر کر دو کسی کے ساتھ یہ national issue ہے یہ provincial issue ہے اس سے ہمدردی ظاہر کر دو لیکن end of the day ہمیں اپنا مفاد جو ہے وہ عزیز ہوتا ہے اپنا ذاتی مفاد یا اپنا گروہی مفاد جو ہے یہ صرف سیاسی برادری پہ applicable نہیں ہیں یہ تمام برادرییں جو ہیں اس وقت حکمران اشرافیہ کی تمام پہ یہ applicable ہیں اس اس وطن عزیز میں جوڈی شری نے ہماری افواج نے جو intervention کی ایک دفعہ نہیں چار دفعہ intervention کی سیاستدانوں نے پچاس کی دہائی سے لے کے آج تک جو ہے غلطیاں کی فاش غلطیاں کی ایسی ایسی چیزوں کو جو حل ہو سکتی تھی جو unsurmountable نہیں تھی ان کو حل کیا جا سکتا تھا ان کا solution ڈونڈا جا سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا میں سمتا ہوں کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے میرے بھائی کے الفاظ سے یا اندازہ بیان سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن substance سے اختلاف نہیں ہو سکتا ہے let me say it with complete clarity substance کی presentation سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک ایسا دکھ ہے یہ ایک ایسا سخم ہے جو رس رہا ہے جس سے خون جو ہے وہ بھی رہا ہے اس میں مرم رکھنے کی ضرورت ہے اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اس کا initiative جو ہے سیاستدانوں کی برادری کو لینا چاہیے اقتدار کی جنگ جو ہے بھاد میں بھی لڑی جا سکتی ہے قانون اور قائدے کے مطابق لڑی جا رہی ہے لیکن focus جو ہے بعض ایسی چیزوں پہ بھی ہونا چاہیے جو اس وقت ساری قوم کو درپیش ہیں انہوں نے صحیح کہا پاکستان بننے کے میرے حالے سال بعد بہ بڑا کی فائر فائرنگ ہوئی کیوں مرنگل صاحب چھے ساڑھے چھے سو بندہ وہاں پہ شہید ہوا ہم اس واقعے کو تاریخ کو مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں acknowledge بھی نہیں کرتے کہ پاکستان کی ازادی کے بعد پاکستان کی creation کے ایک سال ڈیٹھ سال کے اندر دیسینشن ایک مختلف رائے اس کو برداشت نہیں کیا گیا اور گولیوں سے جو ہے سینکڑوں لوگوں کو بھون دیا گیا اور خدای خدمتگار جو ہیں وہ لاشیں اٹھا کے گھروں کو چلے گئے انہوں نے پاکستان کو نقصان نہیں پنچھا ہے اس کے بعد پھر رپیٹ ہوا میں انگل صاحب گوائی دیں گے یہاں پہ لیاقت باغ میں پھر رپیٹ ہوا پھر لاشیں اٹھا کے دوسرے صوبوں چھوٹے صوبوں کے لوگ یہاں سے چلے گئے لیاقت باغ سے میں انگل صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں نا پھر چلے گئے انہوں نے پاکستان کو نقصان نہیں پنچھایا لیکن آج ایک شخص جو ہے اس کا اقتدار چھینے آئینی طریقے سے وہ پاکستان کو نقصان پنچھا اس نے اپنے اقتدار کو اور پاکستان کی ریاست کے وجود کو جو ہے وہ ضم کر دی ہے کہ اگر پاکستان میں پاکستان نے رہنا ہے پاک فوج نے جو ہے وہ اگر مداخلت یا مداخلت نہیں کرنی تو ہر چیز جو ہے وہ اس کی معرفت ہوگی یہ بھی ایک اگزسٹینشل جو ہے خطرہ ہے میں اپنی پارٹی کی طرف سے اتحاد کی طرف سے میرا حال ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ سیکرورٹی کے معاملہ جو ہیں ان کو ٹرانزیکشنل طریقے سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے ان کا ایک پرمننٹ حل نکالنا چاہیے یہ ہم اس کو مانے یا نہ مانے ہمارے پاس طاقت جو ہے وہ جو آئین ہمیں دیتا ہے وہ پوری ہے یا نہیں ہے لیکن we can't live in denial ہمیں اس مسئلہ کا اس سیاستدانوں کو اور اس ہاؤس کو اس صدارے کو اس انسٹیوشن کو سب سے بڑی ہماری یہ لائیبیلٹی ہے کہ ہم وفاق کو جو ہے کٹھا رکھیں جن خدشات کا اظہار کیا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بھائی کی طرف سے وہ خدشات ریل ہیں you can't wish them away وہ خدشات ہیں اگر آج نہیں تو کل جو آنے والی نسل جو ہے کیپٹی سپیکر صاحب آپ کی نسل کو درپیش ہوں گے they are already staring at us اس طرح نہیں ہوگا اس ساری قوم کو جن لوگوں کو عزت اور وقار اور تحقیر دی گئی ہے اس ملک کی وجہ سے اس قوم نے جدی ہوئی ہے تمام آدارے اس میں شامل ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان پرابلمز کا جو ہمیں ہمارے وجود کو درپیش ہیں ریاست کے وجود کو درپیش ہیں ان کا حل ڈونہ جائے جتنی جلدی ہو سکتا ہے ڈونہ جائے جو اس وقت ہو رہا ہے سوات میں یا دوسرے علاقوں میں وہ آگ جو ہے میرے دامن کو بھی میرے دامن کو بھی پکڑ سکتی ہے یا میرے دامن تک بھی پہنچ سکتی ہے سب کے دامن تک پہنچ سکتی ہے یہ وہ نہیں ہے کہ مشرق پاکستان ایک ہزار ایک سو میل دور تھا تو وہاں جو کچھ ہوا اس کا جو ہے ہمارے یہاں پہ یہ بھی لوگوں کی سوچتی اس وقت کہ کیا فرق پڑتا ہے لیکن یہ چاروں اس وقت جو اس سقائی کا جس کا نام پاکستان ہے اس کے حصے ہیں ہماری سردیں ملتی ہیں ہم ایک قوم ہیں ہم اس طرح لا تعلق نہیں رہ سکتے اس لا تعلقی کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے دو ٹکڑے ہو گیا خدا نخواستہ خدا نخواستہ ہماری اس بے رخی اور بے توجہ کی توجہ کے عدم توجہ کی وجہ سے کل پھر ہمارے کوئی ایسے حالات نہ ہو جائیں یا ایسے حالات ہمیں درپیش نہ ہوں جن میں ملکی وحدت کو جو ہے خطرہ ہو پیشتر اس کے میں آپ کی وساست سے چیئر کی وساست سے اس اتحاد کی وساست سے جو اس وقت حکمران ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو پرائم میسٹر صاحب کو کہ the highest level جو ہے اس کا کوئی حل ڈونڈا جانا چاہیے میرا چند دن پہلے ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی اس سلسلے میں لیکن وہ میٹنگ جو ہے وہ فوکس تھی کے پی کے جو نورس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر فوکس تھی لیکن یہ صرف ایک جگہ سے بلیڈ نہیں کر رہی ریاست اور بھی بہت سی جگہ جہاں سے ریاست بلیڈ کر رہی ہے تو وقت ہے کہ ہم اس صخموں پہ مرہم رکھیں وَمَا عَلَيْنَا الْاِلْبَلَا